منڈی جلے کے کمران آمکستان پر گھنے جنگلوں سے گھیری پہاڑی کا نام ہے کمروناگ پراتہ تک بھی گیانیوں کے انسار اس جھیل میں نظر آنے والا خجانہ مہوارت کال کا ہے اس جھیل کے کنارے کمروناگ دیپتا کا بھی مندر ہے جہاں جولائی کے مہینے میں میلے کا آیوجن کر کے ناگ دیپتا کی بشیش پوجہ ارچنا کی جاتی ہے مانیتا ہے کہ کمروناگ جھیل میں سونا چاندی اور روپے پیسے جھڑانے کی پرمپرہ صدیوں پرانی ہے شردالو یہاں اپنی مرادیں پوری ہونے کے بعد اپنی آستہ کے انسار سونا چاندی کا چھڑاوہ جڑاتے ہیں بتا دے کہ اس مندر تل سے نو ہزار فوٹ کی انچائی پس تھی تیس جھیل میں عربوں کا خزانہ ہے جو کی پانی سے بلکل ساب جھلکتا ہے لیکن سرکشا کی بات کی جائے تو اس کے لیے کسی بھی تھرہ کی کوئی سرکشا بیوستہ نہیں کی گئی ہے مانیتا ہے کہ اس کی رغوالی خود کمروناگ دیپتا کرتے ہیں اور کبھی بھی اس جھیل میں کوئی چوری نہیں کر سکتا جس نے بھی اس کھجانے کو نکالنے کا پریاس کیا ہے اسے سویم ناگ دیپتا نے ڈنڈت کیا ہے بیتے دن کمروناگ جھیل میں ایک چوری کا معاملہ سامنے آیا ہے جس کا ایک بیڈیو وائرل ہو رہا ہے اب یہ کہاں تک سچ ہے جو یہاں کے ستھانیوں لوگ اور مندر پوزاریوں دوبارہ کہا جاتا تھا کہ ناگ اس کھجانے کی رکشہ کرتے ہیں اور کیا اب ناگ دیپتا اس جھیل کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں سوچنے کا بھی شئی ہے کہ اگر چوروں نے چوری کی ہے تو ان کے ہاتھ کتنا کھجانہ لگا ہوگا مانا جاتا ہے کہ جھیل میں عربوں کا کھجانہ ہے تو دس چوروں کے ہاتھ کچھ نہ کچھ تو لگا ہوگا پولیس پرشاشن اور سرکار کو اس اور دھیان دینی کی ضرورت ہے کہ سچ میں یہاں چوری ہوئی ہے یا نہیں یا پھر یہ کسی کے دوارہ رچھی گئی ساجش ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جھیل سے عربوں کا خزانہ نکالنے کے لیے پولیس اور سرکار اس ماملے میں کیا قدم اٹھاتی ہے ایئن ٹی وی کے لیے منڈی سے بینو چڑھا کی ریپورٹ ایسی ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ایئن ٹی وی کے فیس بک پیج کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریں